ہلو ایوریون ویلکم ٹو میر چینل تیبز ہنگا ہولٹ کاجم بنانے جا رہے ہے سویا بین ڈوسا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے گا تاکہ میری آنے والی ریسیپی کی بارے میں اپڈیٹس ملتے رہے آپ کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سویا بین کافی نیوٹریس سبسٹنس ہے جس میں بہت ہی فائبر کنٹین اور پروٹین لیول بھی ہائے رہتا ہے جو آپ کی باڈی کو بہت آوشکتا ہے اور اس کے لئے میں آج سویا بین کا ڈوسا بنانے جا رہی ہوں تو آپ اسے ضرور ٹوائے کیجئے اور اس میں لگنے والی ساماغری ہے ڈوسا بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ سویا بین کو پندرہ منٹ پہلے بھگو کے رکھے تھے ایک کپ سویا بین پھر یہاں پہ ملے رہی ہوں ایک کپ پوہا جسے میں نے پندرہ منٹ پہلے اسے بھی بھگو کے رکھے تھے آپ چاہو تو یہاں پہ چاول کا یوز کر سکتے ہو پھر میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک موٹی دھنیا ادھرک آدھا انچ اور دو ہری مرچ اور ایک چمچ چاول کا اٹھا آپ یہاں پہ مہدے کا بھی یوز کر سکتے ہو اور نمک سوادنسر پھر اس میں جائے گا ایک گلاس پانی اور پھر ہمیں اسے گرائنڈ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس میں کرڑ یا ایفر کسی چیز فرمنٹیشن کا یوز نہیں کیا ہے میں نے یہاں پہ پان گرم کرنے رکھ دیا ہے پھر اس میں میں آدھا ٹی سپون آئل سپریڈ کرنے والی ہوں اور ایک کپ ڈوسی کا پیٹر ڈال دیں گے ہم اس میں اس طریقے سے پھر اسے ڈھک کر چار منٹ کے لیے پکا لیں گے ایک سائیڈ سے پھر اسے فلپ کر لیں گے چار منٹ کے بعد اور دوسری سائیڈ بھی پکا لیں گے جو کھانے میں کافی اس کرسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہ ہوں کہ ہمارا کرسپی سویا بینڈوس آر ریڈی جو دکھنے میں بھی واقی کیسے کرسپی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی ڈیلیشیس ہے آپ اسے ہی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ سیشن میں بتا دیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میرے آنی والی ریسپی کے بارے میں اپ ڈیٹس ملتی رہیں